بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی کسی بھی شہر سے اپلائے کر سکتے ہیں پاکستان نیوی میں اپلائے کرنے کے لیے پاکستان نیوی کی افیشل ویب سائٹ پر جا کر اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 31st May 2020 تو دوستو پاکستان نیوی میں کون کون سی برانچز میں جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آپ کس طرح سے اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون eligible ہے اور کون نہیں تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے ویب راؤزر پر آنا ہے اور وہاں پر سرچ کر دینا ہے جوائن پاک نیوی آپ جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ٹوپ پر لنک آ رہا ہوگا جوائن پاک نیوی.جیووی.پ یہ ویب سائٹ ہے پاکستان نیوی کی تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پاکستان نیوی کی اوپن ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر سکرل ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اوپشن آ رہا ہوا ریجسٹریشن فرم کا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فرم اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب آپ کو معلوم کرنے کہ آپ نے کس برانچ میں اپلائے کرنا ہے تو آئے یہاں پر سب سے پہلے اوپر ٹوپ پر آ رہا ہے برانچ ٹھیک ہے آپ اس پر کلک کریں گے فور ایکزامپل میں اپلائے کر رہا ہوں آپ ریجسٹریشن برانچ ایسے سجی ایل میں ٹھیک ہے میں اس پر کلک کروں گا تو ساری مجھے ڈیٹیلز یہاں پر آ جائیں گے ایلیجبیلیٹی کریٹیریہ ٹھیک ہے تو اس میں جو لکھا ہوئے اریجنال cnac ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو آپ نے ریجسٹریشن سی لکھ پر دیا ہو اگر وہ نہیں میچ ہو گا تو آپ کا ٹیسٹ کینسل ہو جائے گا اس کے علاوہ صرف اور صرف اس میں پاکستانی میل اپلائے کر سکتے ہیں اور ایج لیمیٹ جو ہے چھبیس سال تک جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے ہائٹ جو ہے پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ گریجویشن کے مارکس بھی اس میں دیکھے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انٹر اور میٹرک کے بھی مارکس دیکھے جائیں گے لیکن ان سب میں جو سبجیکٹ ہیں پیزکس اور میت کے بھی لازمی دیکھے جائیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ سکسیسفولی ساری ٹریننگ کر جائیں گے تو آپ ایج سب لیفت اپوائنٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کریٹریہ سکتے ہیں ہر برانچ کا الگ کریٹریہ فر اگزامپل میں آئیٹی برانچ پہ آتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر برانچ کی الگ الگ eligibility criteria ہے تو آپ نے یہاں پر سیویلین کینڈیڈیٹ پہ ہی چیک مارک لگا کے رکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے مارک سب سے پھلے آپ کے ڈگری کون سے میرے بھی CS ہے اور یہاں پر جو CG پہ مارک وغیرہ وہ یہاں آپ میں fill کر دینا ہے اس کے بعد full name cnac father name اور father کا nac چاہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں ویسے لازمی نہیں ہے ٹھیک اس کے رکھے گا ایج ریلکسیشن پہ لازمی چیک کرے گا ورنہ form submit نہیں ہوتا تو آپ نے یہ basic information fill کر کے submit form پہ click کر دیں گے تو کنفرمیشن مانگے گا تو submit کر دیں ٹھیک اس کے بعد آپ تین دن بعد آپ یہاں پر second option پہ آئیں گے registration slip پر تو آپ یہاں پر اپنا n aci ڈال کے اپنا roll number slip check کر سکتے ہیں کہ کس دن آپ کا test ہے اس میں کوئی issue نہیں آپ کو message کے ذریعے بھی آپ کو inform check دیا جائے گا آج کی ویڈیو کے لئے اتنا اگلیو اگلیو پسند لائک کریں شیئر کریں ملتے پر اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ